بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کو بتا ہوں گا کہ اوپو ایف نائنٹین پرو میں آپ کیسے سکرین شورٹ لیں سکتے ہیں کیسے آپ اس کو اڈجیسٹ کر سکتے ہیں کیسے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم نیا موبائل لیتے ہیں تو اس میں اوپشن جو ہے وہ ڈیسیبل ہوتی ہے یعنی کہ ہم پاور کا بٹن اور والیم ڈاؤن کا بٹن پریس کرتے رہتے ہیں لیکن اس سے کوئی سکرین شورٹ یہ دیکھیں کہ آتا نہیں ہے ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی اوپشن نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سیٹنگز میں جانا ہے سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ اوپن کر لینا ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد اس میں آپ نے دھوننا ہے یہ سیسٹم سیٹنگز میں سیسٹم سیٹنگز میں جا کے یہ دیکھیں کہ سامنے اوپشن آرہی ہے سکرین شورٹ تھی سکرین شورٹ یہ رائٹ جو ایرو ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیپ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں دیکھیں کہ تین اوپشن آرہی ہیں تری فنگر سوائب ڈاؤن تری فنگر ٹچ اینڈ ہولڈ پاور اینڈ والیم ڈاؤن بٹن تو یہ اوپشن دیکھیں دیسیبل ہے مطلب بند ہے یہ یہاں سے آپ اس کو دیکھتے سکتے ہیں کہ ہم اس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں اور اسی طرح ہم اس آرہی کو بھی اون کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس آرہی کو بھی اون کر دیتے ہیں اون کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ نیچے اس میں ٹیٹوریل کی افشن بھی ہے کہ آپ کی اس ریکے سے اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں تین ٹیٹوریلتیں ہیں یا سکرین شورٹ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ نےludہ دیکھیں اور کچھ سکرین پر تین فنگردھ جو ہیں وہ تکرین کرنی ہے اس کا سکرین شوٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے سکرین پر تین فنگر رکھ کر اس کو اوپرے ڈرائگ کر لینا ہے آپ نے تچ اینڈ ہولڈ ویڈھ تھری فنگرز اینڈر لی اس کے بعد یہ کہ سکرول بار سکرول وائز اگر آپ کوئی سکرین شوٹ لینا چاہے تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں یہ کیسے لے سکتے ہیں میں آگے اچھل کے آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں تین اپشن ہم نے انیبل کر لی ہیں اون کر لی ہیں اور اس کے بعد اس میں یہ سائٹ پر سائٹ بار بھی ہوتی ہے یہاں سے بھی آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں سکرین شوٹ ہے جیسے آپ سکرین کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں تو یہ سکرین شوٹ آ جاتا ہے اس میں اور آپ اس کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ نے اس کو سیو کرنا ہے تو یہاں آپ کے پاس اپشن ہے سیو کی ڈلیٹ کرنا ہو تو یہاں سے آپ اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے اس میں option ہے share ہے crop کر سکتے ہیں آپ مارک اپ لگا سکتے ہیں scroll آپ کر سکتے ہیں more edit options یہاں سے آپ use کر سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ تین فنگر سے آپ نے کیسے کرنا ہے یہ آپ نے یوں کرنا ہے اور یہ یہ دیکھیں یہی کام آپ نے تین فنگر سے بھی آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد back آ جاتے ہیں back آنے کے بعد ہم touch and hold کرتے ہیں یہ اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے اس میں option آ جاتی ہے crop کی تو crop کرنا چاہے آپ اس کو crop بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی angle سے کرنا چاہے تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو save کرنا چاہے تو یہ ایسے ہی save ہو جائے گی اس کے بعد تیسری option تھی کہ اگر آپ scroll down یعنی کہ scroll کی صورت میں green shot لینا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ یہ setting کوئی بھی آپ اس کو open کر لیں اور یہاں سے آپ نے یہ آپ نے یوں کرنا ہے اور یہاں سے اس میں option ہے یہ والی scroll کی scroll کو آپ نے open کریں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ screen ہماری چلنا شروع ہو گئی ہے آپ جیسے آپ done کریں گے تو آپ کی یہ screen shot جو ہے وہ اس format میں save ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو ہم save کر لیتے ہیں save کر کے back آکے ہم اس کو یہاں سے اس میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ screen shot ہم نے لے لیا ایسا تو بہت ہی حسان method ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم power button اور volume down button کو استعمال کرتے ہوئے بھی screen shot لے سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں button کو اکٹھے پرس کریں تو اس سے بھی screen shot آ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ آگیا اور اس کے بعد یہی value option جیسے فنگر کے ساتھ آ رہی تھی یہ آپ اس کا power button اور volume down کا button استعمال کر کے بھی آپ یہ screen shot لے سکتے ہیں چار طریقے چار method میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہاں سے آپ setting میں جا کے screen shot کی setting جو ہے وہ customize بھی کر سکتے ہیں on or بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ناظرین ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بھنٹی کے button کو ضبا دے تاکہ اس طرح کے نزید ویڈیوز کے notification آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں موسیقی